بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے افغان حکومت سفیر واپس بلانے کے فیصلے پر نظر سانی کرے گی پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان ہماری وجہ سے پاکستان افیٹی ایف کی گریل لسٹ میں ہے بھارتی سازش کا اعتراف امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فضائی دفاع کے شعبے میں تعاون کا سمجھوتا حج کا رکن عظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا برطانیہ میں کرونا پا بنیاں اٹھا لی گئی حکومتی فیصلے پر شدید تنقید جاری پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازم کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف قصر کی میز بانی میں افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کا دوسرا دور دوہا میں ختم ہو گیا افغان سیاسی گروپوں اور طالبان نماہندوں کے درمیان افغان امن عمل پر مذاکرات ناکام ہو گئے مذاکرات میں افغانستان میں جنگ بندی پر اتفاق نہ ہو سکا غیر ملکی خبر ساں ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق طالبان وفد کے سربراہ ملا عبدالغنی براتر کا کہنا تھا کہ ادم اعتماد کے خاتمے اور قوم کے اتحاد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اپنے ذاتی مفاد کو نظر انداز کرنا ہوگا مذاکرات میں فریقین نے امن کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا مذاکرات کے بعد جاری مقتصر علامی میں افغانستان میں جاری لڑائی اور تشدد کے واقعات روکنے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تاہم فریقین نے امن کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا خیار ہے کہ عبداللہ عبداللہ کی قیادت میں ساتھ رکنی حکومتی وفت اور طالبان کے رہنماؤں کے درمیان دو روز سے مذاکرات جاری تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق بھارتی کرکٹر اور بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما نفجو سنگھ سدو کو کانگرس کا ریاستی صدر منتخب کر دیا گیا بھارتی طرح عبداللہ کے مطابق کانگرس کی جانب سے نفجو سنگھ سدو کو پنجاب اسمبلی کے ہونے والے انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاستی صدر برالے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کی بطور پنجاب کانگرس صدر زکرری کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے نیپالی وزیراعظم شیر بہادر دیوبا کو پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لینے پر مبارک بات پیش کی عمران خان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نیپالی وزیراعظم کو مبارک بات دی اور مستقبل میں ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا آدھا کیا انہوں نے ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ نیپالی وزیراعظم شیر بہادر دیوبا کو پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لینے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے لکھا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات میں مزید وسط و گہرائی کے لیے تیار ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے امور پر نیپال کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے افغانستان کی جانب سے پاکستان سے اپنے سفیر اور سینئر سفارت تکاروں کو واپس بلانے کے فیصلے کو بدقسمتی اور افسوس ناقرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سفیر کی بیٹی کے اغوا اور حملے پر آلہ سطح پر تحقیقات جاری ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان سفیر کو واپس بلائے جانے کے فیصلے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سفیر کو اچانک واپس بلانے پر تاجب ہوا انہوں نے لکھا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر افغان سفیر کی بیٹی کا مقدمہ درج کیا گیا پاکستان اس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہا ہے افغان سفیر یہاں رہ کر تحقیقات میں تعاون کریں افغانستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت افغانستان کے امن میں مسلسل رکافٹیں ڈال رہا ہے افغانستان ایک طرف ہم پر الزام آئد کر رہا ہے اور دوسری طرف تعاون مانگ رہا ہے جبکہ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کی جانے سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم حکومت افغان کی جانب سے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کی امید رکھتے ہیں اور افغانستان کی جانے سے پاکستان سے اپنے سفیر اور سینئر سفارتکاروں کو واپس بلائے جانے کے فیصلے کو بدقسمتی اور افسوسناک سمجھتے ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ سفیر کی بیٹی کے اغواہ اور حملے پر مزید آزم امران خان کی زیرہدارت آلہ سطح پر تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ سفیر ان کے اہل خانہ اور افغان کونسل خانے کے دیگر عملے کی سیکیورٹی کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ترجمان نے مزید کہا ہے کہ سیکٹری خارجہ نے آج افغانستان کے سفیر سے بھی ملاقات کی حکومت کی جانے سے اٹھائے گئے تمام اقدامات پر روشنی ڈالی اور انہیں مکمل تابن کی یقین دہانی کروائی ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت افغانستان کی جانے سے اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کی امید رکھتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے اف ای ٹی ایف میں پاکستان کے خلاف ساز اس کا اعتراف کر لیا بھارتی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی جانب سے اف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے اور بھارتی حکومت پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنے کو یقینی بنانے پر کام کر رہی ہے بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق اف ای ٹی ایف میں پاکستان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا انکشاف جے شنکر نے بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنموں کے لیے انہی والی فارن پولیسی کے ایک تربیتی پروگرام سے خطاب میں کیا وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا تھا کہ مودی حکومت پاکستان کو فیٹ ایف کی گری لسٹ میں رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے جے شنکر نے کہا ہے کہ لشکر لشکر تائفہ اور جیش محمد کو اقوام متحدہ کی جانب سے دہشتگر تنظیم قرار دینے کا کریڈٹ بھی ہماری حکومت کو جاتا ہے جے شنکر نے بھارتی سازشوں کو مزید بے نکاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری وجہ سے آج پاکستان فیٹ اف کی گری لسٹ میں شامل ہے اور ہم پاکستان میں دباؤ ڈالنے میں بھی کامیاب رہے اور حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان کا طرز عمل بھارت کی جانب سے کیے گئے متدد اقدامات کی وجہ سے تبدیل ہو چکا خبر کے اغلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فضائی دفاع کے شعبے میں باہمی تعاون کا ایک سم چھوتا تیپ آ گیا مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق معاہدے کے تحت امریکہ اور اسرائیلی فضائی آپریشنز میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے گے اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ دفاع اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حج کا رکن آزم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا آزمین حج نماز فجر کے بعد مینہ سے مدان عرفات پہنچنا شروع ہوئے جس کے بعد مسجد نمرہ میں شیخ بندر بن عبدالعزیز خطبہ حج دیں گے خطبہ حج اردو سمیت دس زبانوں میں ترجمہ کے ساتھ براہ راست پیش کیا جائے گا جس کے بعد حجاج زہر اور عصر کی نمازیں ایک وقت میں قصر کر کے پڑھیں گے غروب افتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر حجاج اکرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے اور پھر مزدلفہ میں حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ازان اور دو تکبیروں کے ساتھ ادا کریں گے واضح ہے کہ مناس کے حج کی اضائیگی کے سلسلے میں آزمین حج خیاموں کے شہر منہ پہنچے تھے جہاں آزمین رات بھر عبادت میں مصروف رہے اس سال کرونا کی وجہ سے سعادی عرب میں مقیم ساٹھ ہزار ملکی اور غیر ملکی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ میں کرونا پابندیاں آز سے اٹھا لی گئی حکومتی فیصلے پر حضب اختلاف کی جانب سے شدید تنقید جاری ہے خیار ہے کہ برطانیہ میں کرونا پابندیاں ختم ہونے پر سینما، تھیٹر، کھیلوں کے ایونٹ اور دیگر تقریبات میں سو فیصد مہمان بلانے کی اجازت ہوگی ادھر برطانوی وزیراعظم بورس جانسن اور چانسلر نے کرنٹینہ اختیار کر لیا ڈینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بورس جانسن اجلاسوں میں ورچل شرکت کریں گے برطانوی وزیراعظم نے وزارت سہت ساجت جاوید سے ملنے کے بعد تنخائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا جس پر اپوزیشن نے شدید تحفظات کا اصحار کیا تھا جیتو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بعد پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہ اندھاباد